میں جو ہنگامہ چل رہا ہے لاغ مارچ کبھی لوگ کہتے ہیں ٹانگ مارچ ان کے عمران خان کے مخالف اس قسم کی باتیں بھی کر رہے ہیں لیکن ایک چیز ضرور آپ سے میں سمجھنا چاہوں گی کہ بہت سے ہمارے انڈیان دوست جو ہیں بڑا اپیشیٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہی کبھی فوج کو ایسے للکارا نہیں کسی نے اور عمران خان جو ہے وہ فوج کو اس کی جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں ہم تو ان کے فین ہو گئے تو کیا واقعی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے کچھ بدل دیا ہے یا عمران خان واقعی میں فوج کو کچھ اپنی جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں مطلب کہ جو فوج کے اندر جو ایک سپلٹ جو بڑی پرانی ہے وہ دارو پینے والے جنرل ہوتے ہیں اور کچھ وہ داری رکھنے والے جنرل ہوتے ہیں آپ نے نوٹس کیا ہوگا تو وسکی جنرلز ہیں ڈیفرنٹ ڈنڈی چہازی جنرلز وہ جو اور چاپ بڑی ہے وہ الگ کٹیگری ہے جو سکوچ پینے والی ہے اور وہ موچوں کے بغیر داری رکھتے ہیں جنرل وہ الگ ہے یہ سپلٹ تو کافی قرآنی ہو چکی ابھی تک کہ کچھ جو ہیں وہ اپنے آپ کو محمد بن قاسم کی روٹین میں دیکھتے ہیں اور کچھ اپنے آپ کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم تو انگریز کا فوج تھا ہم کو جیوٹ ہی دیا تھا کہ پاکستان کا ایسا تھا چاہ کر دیو تو وہ دوسرے پارٹی کو یہ کہ ہم کو حکم آیا تھا کہ پاکستان کے اندر اس میں باقی لوگ جو ہیں کہ نہ کوئی آگے بڑھے گا نہ پیچھے ہٹے گا پاکستان کیا ہے پیسے کا ڈوپمار ہے there are billions of dollars that have to be taken in contracts جب فوج conflicts بنائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کی اوقات کیا ہوگی اب تو سنائے وہ frozen peas بھی بناتے ہیں یہ مطر بھی چھلتے ہیں جب کسی دنیا کی فوج کے بسکٹ بنانا مطر کل کو کیا یہ کھڑے مثالے کا گوجھ بنا کے پیچھیں گے اور وہ مطلب کیا لیکن سار ان کا یہ بھی کہنا ایک ہمارے کوئی retired فوجی ہیں ان سے اس قسم کا سوال کیا جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ businesses ہم اس لیے کرتے ہیں پاکستان کے اندر کہ جو ہمارے فوجی جن کی جانے چلی گئی ہیں ان کی families کو support کرنے کے لئے فوجی فاؤنڈیشن وغیرہ کے ذریعے ہو کہتے ہیں ان کو support کرنے یہ ہی رہ گیا فاؤنڈیشن کو steel میں نہیں بنا سکتے ہیں کچھ یہ مطر کرنے کا ہے آپ ان کے family کو university میں نہیں پڑھا سکتے ہیں کیا ان کو یہ نہیں کر سکتے جو بیوائیں ہیں ان کو جیسے بنگلدیش کے اندر عورتیں کام کر رہی ہیں فیکٹریوں کے اندر سائیکلیں چلا رہی ہیں پوری society کو uplift کر دیا بیوائوں کو بیوہ بنا کر رکھا بننا کہا آپ تو بیٹی کھانا پکائیں گھر میں this is a bizarre attitude لیکن خیر ان کے تو سبھی جانتے ہیں کہ اس کے سام کے مطلب ان کے businesses ہیں اور اس سے کچھ corruption cases بھی بنتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان نے ابھی ابھی جو اگدم سے اپنا رویہ بدلا ہے جبکہ پہلے عمران خان کو فوجی لائی تھی اور فوج نے ہی اٹھایا کیا وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ جو ہے وہ تبدیلی آنی چاہیے اور اس قسم کی باتیں وہ کر رہے ہیں کہ جیسے فوج کو بلکل سائٹ پہ کر دیں گے ادھر گورمنڈ کوئی ان کا عمل دخل نہیں رہے گا یہ جو گھڑی چور ہو اس شخص کو یعنی اس کا character اتنا گھڑیا ہو کہ وہ توشے خانے سے چیزیں چوری کر کے بیجتا ہو بلیک مارکٹ کے اندر اس کو deputy commissioner نہیں ہونا چاہیے کہیں he would be charged for theft in any position of the civil authority وہ prime minister کرنا چاہتا ہے اور آپ سوچیں کتنے بیمان سوچ کے لوگ ہوں گے جو اس کو follow کرتے ہیں اور appreciate کرتے ہیں جن کو پتا ہے کہ وہ آیا خط لے کے جھوٹا خط خالی جس پہ کچھ نہیں لکھا تھا انہوں نے کہا میرے ہاتھ میں یہ ہے وہ پرچہ یہ important government ہے وہ ٹیپیں نہیں کلائیں انہوں نے کہا نہیں ساکتا اتنا ہنسا آدمی جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے مجھے ایسے impression یہ ہے کہ لوگوں کا اس پر اس یہ کہ اللہ تعالی نے صورت عظیم بنا دیا آپ کہنے جھوٹا اللہ تعالی کا mistake کر گئے ورنہ سارے چورے کی شکلیں خراب ہوتی ہیں اور سارے نیک لوگوں کی شکلیں اچھی لیکن سارے پھر ہم باکی پارٹی کو کیسے دیکھیں گے زرداری صاحب بھی 10% کہلاتے تھے تو 110% تو نہیں تھے 10% بھی کرتا ہے پندرہ پہ صدا کر لو کہ تے کر لو برگیڈیر ہوتا ہے یہ 2% ہوتا ہے اس کا تو 2% ہوتا ہے وہ خود تو 100% ہے یہ کنٹری کی existence ہے to rob you of your identity, your culture, your language نہ ثقافت نہ کچھ نہیں آپ پہلے دن سے لگ جاتے ہیں کہ کینیڈا میں گھر کہاں خریدا جائے گا 300 رہتے ہیں آپ کے جنرل اور برگیڈیر ہمارے ٹورنٹو کے شمال میں ایک شہر بسایا ہے آنٹیوں نے وہ اپنا کوئی آسٹریلیا جا رہا ہے کوئی در جا رہا ہے کسی میں کوئی ایک پوجی ہے جو وہ میجر بھٹی کی طرح ہو یا وہ جو برگیڈیر شامی تھے 65 کے وار میں جیسے آپس تھے برگیڈے شامی بھی انسیسی بھادری میں مارے گئے he was in the armored core and his body was out of the tank when he was leading that got shot dead he should not have been there but this is the type of tradition people had that they will die for the country یہ کہتے ہیں کہ we will kill the country so that we can die happily ever after in australia or canada america and it's good for the country so you can see division 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 گلانی صاحب ان کے ٹائم میں بھی نیکلس جو تھا ہار چورے ان کی بیمی کے پاس تا واپس لیا گیا تھا اور نواز شریف پر بھی بے شمار کرپشن کے کیسز ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے مقابلے میں چھوٹا چور صرف گھڑی چور جو ہے وہ کام ہے یہ مسئلہ نہیں ہے لوگوں کو یہ تہہ کرنا چاہیے کہ جو ملک جھوٹ میں بنا ہو اور فراڈ کے نام بنا ہو اس کے اندر صرف فراڈ ہی چلے گا نا آپ کا اگر گٹر کے اوپر گھر بنایا ہے تو کہتے ہیں اس میں خوشبو کیوں نہیں آتی ارے بھائی تو نہ بنائیں گٹر کے اوپر ہے تو بدبو تو آئے گی آپ نے بنایا جھوٹ کہ اسلامی سٹیٹ ہے اور اسلامی رپبلی اس سے پہلے ہے from the time of the prophet till پاکستان was made there was no islamic state وہ میری کتاب آپ نے پیچھے ہی رکھی بھی thank you very much it is an illusion there has never been an islamic state till august 14 1947 اور ایسے شخص نے پاکستان منا دیا جس کو پتا نہیں تھا کہ مسجد میں جوسٹیں نہیں پہندے گاندی نے رکا ہے کہ کیا کر رہا جنا اور سمجھانا پڑا کہ جوسٹیں اتانے پڑتے ہیں مسجد میں اس سے کہا کیوں میں ہوتا کہتا کہ جوسٹیں انوینٹی نہیں کیا بھائی ہمارے یہاں تو وہ ڈیزرٹ میں چپل پہ چلتا تھا کام سارا اور اسیلیے کے ایک دعجات تھی کہ چوری نہ ہو جائے کیونکہ جوسٹا چوری ہونا ہمارے ہمارے کلچر میں تھا ابھی تک سار مسجد سے چوری ہوتے ہیں مسجد سے ابھی بھی چوری ہوتے ہیں یہ باقایدہ کلچر ہے میں بتا رہا ہوں اس میں ایکسپرٹیز ہے باہر وہ پانی میں بھوک لیتے نا نوازیوں سے وہ سب ایک ہی پیکٹ ہے جوتے غائب ہو گئے اس نے جوتے کو ایسے چھپا میں بھگل میں رکھ کے جاتے ہیں یہ مندروں میں بھی ہوتا ہے میرے دوستیں ان کا موبائل چوری ہو گیا مندر گئے تھے وہ اپنی مندت وغیرہ ماننے کے لئے پاکستانی ہوئے نا ان پر کچھ تو اثر پڑھے گا نا نہیں نہیں تو وہ انڈیا میں انڈیا میں انڈیا میں انڈیا میں بتا رہی ہوں تو وہ مندر میں گئے گا ان کا موبائل نکال لیا کسی نے میں نے کہا اچھا میں تو سمجھتے انسر مسجد میں کام ہوتا ہے وہ موبائل چوری کر رہے ہم جوتی چوری کر رہے ہیں فرق سامتا ہے